خواجہ خواجگان والی ہندوستان اتا رسول ہندلولی حضور خواجہ سید مہین الدین حسین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ المعروف حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی درگاہ مولا کے قدیم دیوان حضرت سید سولت حسین چشتی کے صاحب زادے پیرے طریقت حضرت سید غیاس الدین چشتی نے سبھی خانقاہی و نسبتی حضرات سے گزارش کی ہے کہ وہ مخلوق خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے پیش آئیں اور سبھی لوگ طریقت سے قبل شریعت کی پابندی کریں حضرت سید غیاس الدین چشتی نو ستمبر کی رات کو عیدگاہ مردبات کے عقب میں واقع مشہور بزرگ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ پر حاضری دینے کے بعد سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے موصوف نے مختلف سوالوں کے جواب میں بتایا سنبھل میں ہمارے برید ہیں مشاہد ان کے یہاں فاتح ہوتی ہے چھے تاریخ کو چھٹی شریف کی تو اس دن پر انہوں نے درخواست کی تھی کہ چھٹی شریف کی فاتح میں آپ چھٹی ہو جائیں سبحان اللہ تو اسے اگلی اتھاں گیا جہاں میں بھی پہلے لبے سفر سے مہرہ آشت اور رہستان اور میں نے لبے سفر سے آرانہ بھوپال اینٹی پھر تین دین اجوے شیرہ اور آج پھر واپس ہی یہاں پہ ہوگئی اور انگاباد جاؤں گا ایک سیمنار ہے اس میں صدارت کرنی ہے انشاءاللہ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے تمامی چشتی حضرات کو اور بالخصوص خانقہ ہی ونسبتی حضرات کو پیغام تو یہ ہے کہ جو ہماری خانقہ ہے پیار محبت کا پیغام دیتی ہے اور یہاں پہ جو خدمت خلق ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے اس کو گروش دینا چاہیے اور جو ہمارے لوگ حاجتیں لے کے آتے ہیں مرادیں لے کے آتے ہیں ان سے اچھے اخلاق سے ملنا چاہیے اور ان کے دل جوئی کرنی چاہیے یہ ہماری خانقہ ہے جو ہے پیار محبت کا پیغام دیتی ہے بے شک اور یہاں پہ جو ہے لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں تو ایک بندہ آتا ہے وہ عقیدت اور محبت سے آتا ہے اور اس میں یہی نہیں ہے کہ ہر مذہب حرم مسلک کا آدمی یہاں پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے ان کی دعاوں سے ان کی حاجت رواہی بھی کرتا ہے اور ایک دنوں میں ان کے جگہ ہیں اسی نظر سے وہ آتا ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو کیا آپ کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بذرگوں نے جو سنت کو اور شریعت کو پکڑ کے رکھا اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور وہ ہی ہماری نیجات کا ذریعہ ہے ہمارے بذرگوں نے بھی اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے جب شریعت پہ آدمی پابندی سے چلتا ہے اسی کے بعد طریقت پہ آتا ہے تو شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے پہلے شریعت کی پابندی کرنا ہے ہمیں نماز روزے ادیر اکامات جو ہے اس کی پابندی کرنا ہے پھر ہمیں ذکر و عذکار بھی کرنا ہے ہمیں تاجو کی نماز بھی پڑھنا ہے اور ذکر اللہ بھی کرنا ہے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی کرنا ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور ہمیں جو ہے جو ہمارے بدرگوں نے طریقہ رہا ہے اسی کسا پر چلے گا تو ہماری رہے رہے جاتے ہیں جزا کرنا اس سے قبل چشتی صاحب نے حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر فاتحہ خوانی کی و گل پیشی کی اس موقع پر درگاہ حضرت سیدنا شاہ مکمل صاحب رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے نائب صدر الحاضر سید احمد کمال المعروف سید گلومیا سجادہ نشین الحاضر سید سرورمیا مکملی اور آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے دیگر احدداران و شہر کی مختلف درگاہوں کے سجادہ نشینان اور دیگر خانقاہی و نسبتی حضرات نے گل پوشی کر کے حضرت سید غیاس الدین چشتی کا استقبال کیا اس دوران آل انڈیا خانقاہی ایک تمشن کے صدر اور درگاہ حضرت حافظ صاحب مرادبادی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین ریٹائرڈ اگزیکیوٹیو انجینئر نواب حیات النبی خان مشن کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری اور درگاہ حضرت سلطان قطب الدین شہید سلطان مصر رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین متولی و انتظامیہ کمیٹی کے صدر سوفی سید محمد علی نعیم چشتی سابری سلطانی ولی اہد سجادہ نشین سید مرتضی علی شاہ خالس سلطانی مشن کے ترجمان سید محمد حاشم قدوسی سابری موظمی خلیفہ جاوید انور فریدی سابری خلیفہ یوسف فریدی سابری خلیفہ الہاج اصغر جمال شمسی المعروف مامو جان سوفی شمس الحسن قدیری تاج والے سید فیضی میاں مکملی ماسٹر غیور الرحمان مکملی محمد عارف منصوری سابری سلیم بابا مکملی محمد عظیم مکملی مکملی مسجد کے پیش امام و خطیب حضرت مولانا حافظ و قاری محمد علمگیر سوفی آدل نیازی اور سوفی ملنے وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات موجود رہے سوفی شمس الحسن قدیری سید فیضی صاحب بابا حریر اور چنمنا بطا یہاں پر مجل دیر آمن ساکھ میاں صاحب کا دل کی غیرہی اسے شکری ادا کرتے اور جو مشل اور جو کام لے کر چلنا ہے سید فیضی صاحب جو کہ حضرت جو کہ سرکار لیکن نماز کی اولادوں میں بھی نے سب سب بری بہتر کی بات آتے کی گئے آج یہ جلے میرے چاہت کی سکتہ پسندہ ہیں